الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام ولا سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلا آلہ واسابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین اما بعد ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا احترام ائمہ کے اس پروگرام میں ناظرین اب تک ہم نے آپ کو یہ بات مثالوں سے احادیث سے واقعات سے بتانے کی کوشش کی ہے کہ کوئی بھی آدمی امت میں ایسا نہیں جو ساری حدیثیں جانتا ہو اور ہم نے مثال دیکھر یہ ثابت کیا کہ حضرت وقت صدیق عمر فاروق عثمان غنی علی مرتضی جب یہ حضرات جو اسلام میں ان کا بہت اونچا درجہ ہے ان حضرات کے علم سے بعض احادیث باہر تھی تو کسی اور آدمی کو کب یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اس طرح کا دعویٰ کر دے یا کوئی دوسرا آدمی اس کے بارے میں دعویٰ کر بیٹھے تو بات اپنی جگہ پر بلکل صحیح اور درست ہے ہر اعتبار سے لیکن کیا کیا جائے ہمارے باز بھائی کہتے ہیں کہ اگر ساری حدیثیں ان کے علم میں نہیں ہیں تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پھر ان کا دعویٰ اجتہاد غلط ہے باطل ہے کیونکہ مستحق تو وہی ہو سکتا ہے نا کہ جس کے علم میں سب کچھ ہو اور یہ کہنا کہ فلاں امام کو فلاں فلاں حدیثیں نہیں معلوم تھی یہ تو ایک ان کی شان میں گستاخی بھی ہے دوسرا یہ تو اس طرح کا اعلان ہے کہ وہ مشتحد نہیں تھے کہ ان کو یہ حدیثیں نہیں معلوم تھی تو ہم بتانا چاہیں گے آپ کو کہ یہ محض شبہ ہے وہم ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں مشتحد کے لیے ساری احادیث کا علم نہ کل ضروری تھا نہ آج ضروری ہے اور نہ آئندہ کل ضروری رہے گا کسی بھی عالم نے کسی بھی جماعت کسی بھی فرقے کسی بھی مکتب اور کسی بھی مسلک کے عالم نے یہ بات آج تک نہیں کہی کہ مجتحد کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمام احادیث کا حافظ اور عالم ہو کیوں اس لیے کہ نہ ممکن ہے تو پھر مجتحد کیسے ہوگا مجتحد کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ احادیث احکام حلال و حرام کی اکثر احادیث کا جاننے والا ہے اتنا کافی اس کے لیے ایک مشتحد احادیث حلال و حرام کا واقف کار ہے اور اکثر احکام سے واقفیت رکھتا ہے اگر کچھ احکام اس کے علم سے اجھل ہے تو اس سے اس کے دعوی اجتحاد میں کوئی فرق نہیں پڑتا وہ مشتحد ہو سکتا ہے تو ناظرین یہاں پر ہم نے ایک سبب جو ذکر کیا تھا کہ کسی امام پر یہ جو الزام لگایا جاتا ہے کہ فلاں حدیث پر انہوں نے عمل نہیں کیا ان کا فلاں مسئلہ فلاں حدیث کے خلاف ہے حدیث ظاہر ہے صحیح ہے سریح ہے پھر بھی ان کا مسئلہ اس کے خلاف ہے تو ہم نے بتلا اس کا پہلا سبب یہ ہوتا ہے کہ حدیث ان کو پہنچی نہیں اس کی وجہ سے انہوں نے استحاد کر کے یا کسی آیت کریمہ کو بنیاد بنا کر یا کسی اور حدیث پر اپنے مسئلے کی بنیاد رکھ کر یا استحاب اگر یہ مان لیا جائے کہ ان کا مسئلہ حدیث صحیح سریح کے خلاف ہے تو یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ مسئلہ نہ مانا جائے لیکن یہ کہیں کہ وہ مجرم ہو گئے غلط ہو گئے ان پر لانتان کریں یہ درست نہیں ہے کیوں اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا کہ عالم اگر اجتہاد کرتا ہے فَأَسَاب اجتہاد کرتا ہے اور صحیح مسئلے تک پہنچ جاتا ہے فَلَهُ عَجْرَان تو اس کو دو عجر ملتے ہیں وَإِن اجتہاد فَأَخْطَ فَلَهُ عَجْرٌ اور اگر اس نے اجتہاد کیا لیکن کسی وجہ سے وہ اس میں کامیاب نہیں ہو پایا غلطی ہو گئی کوتا ہی رہ گئی قارن بہت ہوتے ہیں اس کے کسی بھی کارن سے تب بھی وہ مجرم نہیں ہے وہ گنےگار نہیں ہے پھر بھی اس کو ایک عجر ملتا ہے اگر درستگی تک مہنچتا ہے تو دو عجر ایک اجتہاد کا اور ایک درستگی کا اور یہاں درستگی تک نہیں پہنچا لیکن اجتہاد کیا تو اس کو ایک عجر ملتا ہے تو امامان دین کا اگر کوئی مسئلہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ حدیث کے خلاف ہے تو بھی ہمارے لئے یہ جائز اور درست نہیں ہے کہ ہم ان کے تعلق سے زبان تان دراز کرے اور ہم بتلا رہے ہیں آپ کو کہ کیا کیا اسباب ہو سکتے ہیں حدیث صحیح سریح کے خلاف فتوہ نہ دینے کے تو ایک سبب ہم نے بتلایا تھا تو امام صاحب اپنی جگہ پر صحیح ہیں درست ہیں مسئلہ غلط تھا اب ہمارے لئے حکم یہ ہے کہ ہم جیسا امام نے کہ اذا صح الحدیث فہوا مذہبی صحیح حدیث آپ کو مل جائے سریح حدیث آپ کو مل جائے ہماری بات اس کے خلاف ہو تو ہماری بات کو آپ چھوڑ دیجئے رسول اکرم کے فرمان کو قبول کیجئے اس پر بنائے عمل رکھی دامن امام کا صاف ہو گیا امام کسی بھی صورت میں مجرم قرار نہیں پاتے یہاں تک ہم نے آپ کو ایک سبب بتلایا تھا ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں دوسرا سبب دوسرا سبب کہ امام صحیح حدیث کے خلاف فتوہ نہیں دے رہا ہے کیوں تو ایک اور سبب ہے جس کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے دوسرا سبب یہ ہوتا ہے کہ امام کو حدیث تو پہنچی تو پہلا سبب کیا تھا حدیث پہنچی ہی نہیں اس وجہ سے انہوں نے اشتیاد کر کے فتوہ بتلا دیا اور حدیث موجود تھی صحیح تھی سریح تھی تو فتوہ اس کے خلاف ہونے کی وجہ سے ہمیں لگ رہا ہے کہ امام صاحب نے حدیث کے خلاف فتوہ دیا یہ دوسرا سبب ہے حدیث تو پہنچی لیکن حدیث امام صاحب کے پاس جس شکل میں پہنچی جس سند کے ساتھ اور جس متن کے ساتھ وہ ایسی نہیں تھی کہ اس پر اعتماد کیا جائے سند یا متن معلول ہے یعنی اس میں ایسی علت قادحہ موجود ہے جس کی بنا پر اس کو کسی حکم شرعی کی بنیاد نہیں برائے جا سکتا تو امام صاحب نے اس حدیث کو اس لیے قبول نہیں کیا اور اس پر حکم صادر نہیں فرمایا اب وہ حدیث ہم تک آئی تو صحیح ہے اس اعتبار سے کہ ہمارے پاس جب وہ حدیث آئی تو دوسری سند سے دوسرے متن سے ہمارے پاس آئی تو ہم اس کو صحیح دیکھ رہے ہیں یا کسی دوسرے امام کے پاس وہ حدیث پہنچی تو دوسرے متن اور دوسری سند سے پہنچی اور اس کو انہوں نے صحیح مانا اس حدیث کی روشنی میں غلط ہو گیا لیکن امام نے جان بوجھ کر اس حدیث کی مخالفت کی کیا نہیں ایسا نہیں یہ الزام نہیں لگایا جائے گا امام پر کیونکہ امام کے سامنے جو حدیث تھی وہ ضعیف تھی ناقابل استدلال تھی کیونکہ اس کے سند میں یا اس کی مطن میں کوئی ایسی علت پائی جا رہی تھی جس کی بنیاد پر امام صاحب نے اس حدیث کو قابل استدلال نہ جان کر اس سے استدلال کرنا ترک فرما دیا تو کبھی یہ سبب ہوتا ہے اور اس سبب سے امام اس حدیث پر عمل نہیں کرتا ناقش علم لوگ سمجھتے ہیں امام صاحب نے اس حدیث کی مخالفت کی امام صاحب حدیث کے مخالفت کر رہے امام صاحب مخالفت نہیں کر رہے امام صاحب کو جو حدیث پہنچی تھی اس کی سند اور اس کا مطن وہ اس لائق نہیں تھا کہ اس پر استدلال کیا جائے اس پر عمل کیا جائے لیکن دوسرے امام مثل امام شافعی امام محمد ابن حنبل وہ تو عمل کر رہے ہیں انہوں نے بتلا اس کے مطابق تو ان کے پاس جو شکل پہنچی تھی حدیث کی وہ صحیح تھی چونکہ حدیث صحیح سند سے صحیح مطن سے پہنچ گئی ان کے پاس اس لئے انہوں نے اختیار کر لیا انہوں نے اس کو مان لیا اور جس امام نے اس حدیث کے خلاف فتوہ دیا فتوہ اس بنیاد پر دیا انہوں نے کہ یہ حدیث ان کے یہاں صحیح سند سے نہیں پہنچی کہ دوسرا سبب ترک حدیث کا امام کے نزدیک یہ ہو سکتا ہے کہ امام کے پاس وہ حدیث سند و مطن کے اعتبار سے اس حیثیت میں نہیں پہنچی کہ امام اس کو قابل استعدلال مانے اور سمجھے اس لئے امام نے اس کے مطابق فتوہ نہیں دیا دوسرے امام کے یہاں وہ حدیث صحیح سند سے صحیح مطن سے پہنچی تھی انہوں نے اس کے مطابق حکم صادر فرما دیا تو ایک امام کے یہاں اس کے خلاف فتوہ ہے دوسرے امام کے اس کے مطابق فتوہ ہے تو یہ لڑائی جھگڑے کا وشہ نہیں ہے یہ وجہ اس کی یہ ہے کہ امام صاحب کے پاس یہ حدیث صحیح سند سے نہیں پہنچی اگر پہنچی ہوتی تو امام صاحب بھی اسی کے مطابق فتوہ دیتے ایک تیسرا سبب ترک حدیث کا کبھی کبھی کوئی امام کسی حدیث کو اس لیے ترک کر دیتا ہے کہ اس کے پاس وہ جس شکل میں پہنچی وہ حدیث ضعیف تھی کیونکہ حدیث ضعیف تھی اس لیے اس پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں تھی اس کے مقابلے اور دوسری چیزوں کو دیکھا دوسری حدیث سے استدلال کیا قرآن شریف کی کسی ظاہر آیت سے استدلال کیا اجتہاد کیا اجمع کو دیکھا اس حدیث پر غور نہیں کیا لیکن دوسرے امام کے یہاں یہ حدیث پہنچی تھی تو انہوں نے اس حدیث کے ترک جمع کی ہے اس کی تخریج کی اس حدیث کے تمام ترک جمع کر کے ان کی اسانید پر جب غور کیا تو ان کے یہاں یہ حدیث کم سے کم درجہ حسن تک پہنچ گئی تو انہوں نے فتوہ دیا اس حدیث کے مطابق اور موافق لیکن پہلے امام نے اس حدیث کے مطابق فتوہ نہیں دیا کیوں اس لیے کہ وہ حدیث حدیث ضعیف تھی صحیح ہوتی تو اس کے مطابق فتوہ دیتے حدیث ضعیف تھی اس لیے اس کے خلاف فتوہ دیا تو امام مجرم نہیں ہے ظاہر ہے کہ ضعیف حدیث کے اوپر مدار عمل یا مدار فتوہ نہیں رکھ سکتے صحیح حدیث یہی قابل عمل ہے اسی سے استدلال کیا جائے گا اسی کے مطابق فتوہ دیا جائے گا اب اس امام کے یہاں جس سنت سے پہنچی دی وہ ضعیف تھی اس امام نے اس کے طرق کسی وجہ سے جمع نہیں کیے اتنی محلت نہیں ملی اتنا موقع نہیں تھا یا وسائل کی کمی تھی حالات ایسے تھے فتوہ دینا ضروری تھا اور حدیث کی دراسہ اس کی چھانبین اس کے طرق کے جمع کرنے کا موقع تھا نہیں اس وقت اس لیے فتوہ دے دیا ضعیف ہونے کی بنیاد پر لیکن دوسرے امام نے اس حدیث کے مطابق فتوہ دیا وہ اس لیے کہ انہوں نے اس کے طرق جمع کی ہے تو بہت سارے طرق جب جمع ہو جائیں ایک حدیث کے تو جو سند ہمارے پاس پہنچی تھی اور وہ سند ضعیف تھی تو باقی دیگر طرق آ جانے کی وجہ سے یہ حدیث درجہ حسن کو ترقی کر جاتی ہے تو یہ تیسرا سبب ہے ایک اور سبب ہوتا ہے چوتھا سبب ترق حدیث کا امام کبھی کبھی حدیث کے مطابق فتوہ نہیں دیتا اس کو ترق کر دیتا ہے اس کے خلاف فتوہ دیتا اس لیے کہ حدیث ضعیف ہے کیوں اس لیے کہ اس میں جو راوی ہے وہ راوی سقہ نہیں ہے ضعیف ہے لیکن دوسرا امام فتوہ دے رہا ہے اس حدیث کے مطابق کیوں اس لیے کہ اس نے جب تحقیق کی تو علماء رجال علماء اسماء رجال علماء ناقدین حدیث جروہ تعدیل کے ماہرین ان تمام کے کلام کو جمع کیا اور اس پر نظر کی غور کیا تو انہیں لگا کہ یہ حدیث اس لائق ہے کہ اس سے استضلال کیا جا سکے لیکن پہلے امام کے نزدیک وہ ضعیف ہے کیونکہ جرہ تعدیل کے بعض ائمہ نے اس پر ضعیف ہونے کا حکم لگایا ہے تو حدیث ضعیف ہے عمل نہیں کرے گئے لیکن انہوں نے جب صدوق ثابت ہوا اس بنیاد پر انہوں نے اس کے مطابق فتوہ دیا تو ایک امام نے حدیث کو مانا ایک نے نہیں مانا جس نے نہیں مانا اس کے یہاں عذر یہ تھا کہ یہ حدیث ضعیف ہے اس لیے اس کے مطابق حمل نہیں کیا جا گا اور جس نے مانا اس نے اس رقی وجہ سے یا علماء جرہ تعدیل کے اقوال کے دراسہ کے بعد اس نتیجہ پر پہنچے کہ یہ راوی اس لائق ہے کہ اس کی بیان کردہ حدیث پر اعتماد کیا جائے اعتبار کیا جائے اس کا اور حدیث کو اس لائق سمجھا جائے کہ اس پر عمل کیا جائے تو انہوں نے مانا انہوں نے نہیں مانا نہیں مانا عذر ان کا یہ تھا کہ حدیث ان کے نزدیک ضعیف تھی کیونکہ اس کا راوی ضعیف تھا تو کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ راوی ضعیف کبھی ہوتا ہے کہ راوی تو ٹھیک ہے لیکن اس کا سما ثابت نہیں ہے مطلب یہ کہ جس استاد سے یہ کہہ رہا ہے کہ مجھ کو حدیث سنائی فلان صاحب نے حد صنا فلان تاریخی اعتبار سے اس کا ان سے سننا ثابت نہیں ہے مثلا علماء جرہ تعذیل یہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں کی ملاقات ہوئی نہیں کہیں ملاقات ہوئی نہیں انہوں نے سنا نہیں ایک دوسرے سے تو سما ثابت نہیں تو کہیں سما ثابت نہیں ہے کہیں وہ سقہ نہیں ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے حافظہ خراب ہے اس کا پہلے حافظہ ٹھیک تھا پھر حافظہ خراب ہو گیا ایسے کئی راوی ہے پہلے کتاب سے وہ روایت کرتے تھے کتاب میں دیکھ کر انہوں نے کتاب لکھ رکھی تھی اپنے استادوں سے جو حدیثیں لکھی ان کو سامنے رکھتے تھے اور اپنے طلبہ کو حدیث پڑھاتے اور سکھاتے تھے کسی حادثے میں ان کی کتاب غائب ہو گئی یا جل گئی اب وہ حافظے سے اپنے حدیث بہین کرتے تو اس میں غلطی کر جاتے ہیں تو پہلے سقہ تھے حافظ تھے اب حافظہ خراب ہو گیا پہلے صحت من تھے اتفاق سے ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہوئے کہ یاد داشت میں فرق آ گیا تو اب جس امام نے ان سے حدیث سنی اس وقت جب ان کا حافظہ درست تھا صحت درست تھی کتاب ان کی غائب نہیں ہوئی تھی تو وہ تو استدلال کرتے ان کے کیونکہ انہوں نے تو اس وقت ان سے روایت لی جب وہ صحیح درست ثقہ اور حافظ تھے لیکن دوسرے امام نے ان سے روایت جب لی یا ان کے پاتھ جو حدیث پہنچی تو اس نے یہ راوی ہے اور ان سے جنہوں نے اس وقت سنی ہے جب ان کا حافظہ خراب ہو گیا جیسے مہدیس سینی کے نام تغیر بیاخرہ زندگی کے آخری حصے میں ان کا حافظہ متغیر ہو گیا تھا کمزور ہو گیا تھا یاد داشت خراب ہو گئی تھی ان کو مغالتے بہت لگتے تھے کوئی آدمی ٹوک دیتا تو فوراں ٹھٹک جاتے تھے اور کبھی کبھی اس کے کہنے کے مطابق روایت کرنے لگتے تھے جب آدمی ایسا ہو جاتا ہے تو پھر وہ حافظ نہیں کہلاتا اس کی روایت ضعیف ہو جاتی ہے حالانکہ یہی آدمی اس سے پہلے بیماری سے پہلے کتاب ضائع ہونے سے پہلے حافظ تھا تام الزب تھا اس کی روایت کی ہوئی حدیث صحیح کہلاتی تھی لیکن اب صحیح نہیں کہلاتی تو ایک امام نے پہلے ان سے حدیث لی ایک امام نے بعد میں لی تو پہلے والے نے اس کو صحیح مان کر اس پر عمل کی بنیاد رکھی اور دوسرے امام نے اس کو ضعیف مان کر اس روایت پر عمل نہیں کیا تو یہ سبب بھی ہوتا ہے ترک حدیث کا جاہل لوگ سمجھتے ہیں حدیث کی مخالفت کرتے ہیں سیدھی سیدھی حدیث ہے فلا امام بھی مان رہے نہیں تو جب وہ فتوہ دے رہے ہیں یہ اس کے خلاف فتوہ کیوں دے رہے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ الگ جگہ اور یہ فلا سن میں تھے یہ پہلے تھے اور یہ بعد میں تھے یہ تمام فروق جب تک ہم پیش نظر نہ رکھیں تو امام کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے تو امام کے تعلق سے زبان کھولنے سے پہلے کئی بار سوچ لیجئے کیا کر رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں کہیں ایسا تو نہیں اپنی جہالت کو آشکار کر رہے ہیں یہ جہالت کو چھپانے کے لیے امام پر اعتراض کر رہے ہیں تو ایسا مت کیجئے یہ بڑے لوگ ہیں ان کی کوئی بات بھی یہ علل ٹپ نہیں ہوتی اس کے پیچھے کوئی کارن ہوتا تو کارن دیکھ لیجے پہلے پھر اس کے اگر اس طرح کی بات کہہ رہا ہے اس کا اعتبار کیا آپ کا اعتبار نہیں آپ کو سلیقہ نہیں احادیث کی چھانبین کا جمع ترقہ تخریج حدیث کا تو آپ کو حق نہیں ہے تفسرہ کرنے کا پروردگار ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی تو فیقہ دا فرمائے امام ان دین عدب اختیار کرنے کی توفیق بخش پھر ملتے ہیں ایک اگلے اپیسوڈ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ